نبے دن کے بعد اگر آپ کا اقامہ نہیں لگتا تو کیا ہوگا؟ پہلے نبے دن دینے کا مقصد کیا ہے؟ اگر نائنٹی ڈیز کے اندر اقامہ نہیں لگتا تو ذمہ دار کون ہے؟ آپ کفیل، کمپنی یا ایجنٹ یا آپ کے رشتہ دار؟ زیادہ تر صورتوں میں تو رشتہ دار ہی ذمہ دار ہوتے ہیں لیکن اکثر ایسا نہیں بھی ہوتا آپ کا کفیل اور یا آپ کے کمپنی بھی ذمہ دار ہو سکتی ہے بلکہ ہنڈر پرسنٹ وہی ذمہ دار ہے اگر نبے دن میں اقامہ نہیں لگتا تو جرمانہ کون ادا کرے گا؟ آپ آپ کے رشتہ دار یا کمپنی یا کفیل اگر آپ بیچارے ہیں اور آپ کی بات کوئی نہیں سن رہا نبے دن کے بعد بھی اگر آپ کا اقامہ نہیں لگتا آپ کو کس پر گیز کرنا ہے؟ یہ ساری باتیں جانتے ہیں اس ویڈیو میں بنے رہیے گا ہمارے ساتھ اسلام علیکم دوستو میرا نام تنویل احمد ہے آج بات کریں گے کہ جو لوگ یہاں پر آ گئے ہیں بغیر سوچے سمجھے بغیر کچھ تحقیق کیے جسٹ ٹرسٹ کے اوپر اندہ اعتماد کرنے کے بعد سعودیہ میں پہنچ چکے ہیں اور ابھی تک ان کے ساتھ بہت ساتھ مسائل چل رہے ہیں نائنٹی ڈیئیز گزر چکے ہیں آپ کا اقامہ نہیں لگ رہا آپ کمپنی میں نہیں آپ کو ابھی تک کسی نے کمپنی میں بلوایا نہیں ہے آپ کو ابھی تک کسی نے پوچھا نہیں ہے کہ آپ کیوں آئے تھے سعودیہ میں بس آپ گھوم رہے ہیں باری درود اور ابھی آپ پریشان ہو چکے ہیں تو اس کا حل کیا ہے سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ نبے دن دینے کا مقصد کیا ہے نبے دن دینے کا مقصد یہ ہے کہ کمپنی اور آپ کو دونوں کو پتا چل جائے کہ تسی کنے جو گئے ہو کمپنی کا بھی پتا چل جائے آپ کو اور آپ کا بھی کمپنی کو پتا چل جائے لیکن کچھ ایسی صورتیں بھی ہوتی ہیں جس میں زیادہ تر فروڈ ہی ہوتا ہے پاکستان سے آپ کو کمپنی کے نام پر بلوائے جاتا ہے یہاں پہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے زیادہ تر یہ کام ایجنٹس ہی کرتے ہیں یہاں پہ جب آپ آ جاتے ہیں آپ کو روم میں بٹھا دیا جاتا ہے آج بل آ رہے ہیں کل بل آ رہے ہیں آج انٹروی ہو رہا ہے آج آپ کی جوب شروع ہو رہی ہے کل ہو رہی ہے اور آخر کار دیکھتے دیکھتے نائنٹی ڈیز گزر جاتے ہیں اور آپ کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے اس کے بعد آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے دوسرا جو پوائنٹ ہے ہم آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر نبے دن گزر چکے ہیں آپ کا ایک آمان نہیں لگا تو اس کے ذمہ دار کون ہے آپ تو ہیں ہی آپ نے بلا وجہ جو ہے وہ ٹرسٹ کیا اندھا اعتماد کیا بے شک آپ نے ایجنٹ کے اوپر کیا یا کسی رشتے دار کے اوپر کیا کیا تو آپ نہیں ہے لیکن آپ کا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے گلتی تو چونکہ آپ سے ہو چکی ہے ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کرنا کیا ہے فیلحال ابھی رشتے داروں کو بھی معاف کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ کا ایجنٹ ہے یا آپ کا کفیل کمپنی ہے تو پھر تو معافی نہیں دینی چاہیے اگر نبے دن گزر گئے ہیں تو آپ جرمانہ جو جو جرمانہ ہوگا وہ کون ادا کرے گا آپ ادا کریں گے کمپنی ادا کرے گی یا سپانسر ادا کرے گا تو بالکل اس میں رشتے داروں کو بھی معافی ہے ایجنٹ کو بھی معافی ہے یہ جرمانہ صرف وہ ادا کرے گا جو آپ کا سپانسر ہے کفیل یا کمپنی اس کے بعد آپ کمپنی یا کفیل سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی اگر بات نہیں سن رہے پھر آپ کو کیا کرنا ہے ابھی کرتے ہیں ویڈیو کا خلاصہ دھیان سے سنیے گا اگر آپ سعودیہ میں آ چکے ہیں اور نبے دن ہو چکے ہیں آپ کو اور آپ کو ابھی اتا پتا کوئی نہیں ہے اکامے کا تو اس کا ذمہ دار آپ کی کفیل یا کمپنی ہے انہوں نے آپ کا اکامہ لگوانا ہے جس بھی کفیل نے یا کمپنی میں آپ کو سپانسر کیا ہے وہ ہی آپ کو اکامہ لگا کر دے گا اگر آپ کو اکامہ لگا کر نہیں دے رہا یہ آپ کو ابھی تک انہوں نے بلوایا ہی نہیں ہے تو بالکل آپ سمجھ جائیں کہ یہ بالکل بہت بڑا فراد ہے اور اگر کمپنی اگزسٹ کرتی ہے کام ہو رہا ہے وہ آپ کا اکامہ لگ جائے گا کئی دفعہ ٹیکنیکل پروپلمز کی وجہ سے بھی ڈیلے ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کو کسی بندے کا پتا ہی نہیں ہے جس نے آپ کو کمپنی میں لے کے جانا یا آپ کو کمپنی کا ہی نہیں پتا یا کمپنی اگزسٹ ہی نہیں کرتی تو پھر آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہے اب آ جاتے ہیں کہ اگر کفیل یا کمپنی آپ کی بات نہ سنیں اگر تو دیکھیں میری بات سنیں آپ نے ڈائریکٹ اگر سعودی کو پیسے دیئے ہیں یا کسی کمپنی کے اندر کسی بندے کو پیسے دیئے ہیں اور آپ نے اس کو کیش دیا ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں نے اس کو پیسے ادا کیے ہیں تو پھر چوپکار کے پاکستان چلے جاؤ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے کوئی پروف ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو پیسے ادا کیے ہیں ویزے کے پیسے میں نے اس کو ادا کیے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی پروو ہے کہ میں نے اس کو پیسے ادا کی ہیں تو اس صورت میں آپ کفیل کے اوپر کمپنی کے اوپر اس پانسر کے اوپر یا اس بندے کے اوپر کیس کر سکتے ہیں کہ میں نے اس کو اس کام کے لیے پیسے ادا کیے ہیں میری بات سنیں جس بھی بندے کو آپ نے پیسے دیئے ہیں سعودیہ میں تو ظاہری باتہ اس نے اس کمپنی کے نام کے اوپر ہی آپ سے پیسے لیا ہوں گے اگر تو بندہ کمپنی میں کام کرتا ہے پھر تو آپ کا کام اور بھی آسان ہو جائے گا آپ چھپ کر کے اپنی ایمبیسی میں جا سکتے ہیں ایمبیسی میں جا کے وہاں پر آپ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مکتب عمل یہاں پہ ہیں بنے ہوئے بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا محل الیکٹرونیا اس طرح کر کے لکھا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے آپ جا کے اپنا جو ہے وہ شکایت درج کر سکتے ہیں کمپنی یا کفیل کے خلاف وہ آپ کو اکامہ نہیں بھی اگر بنوا کے دینا چاہتے ہو تو جو آپ کا خرچہ ہوا ہے وہ آپ کو واپس کرے گا آپ کو ٹرانسفر کے پیسے بھی دے گا اور تین مہینے کی ظاہری بات ہے کہ سیلری اس نے آپ کو نہیں دی ہے اس نے آپ کو یہاں پہ آ کے بٹھا رکھا ہے تو وہ بھی اس کا ذمہ دار ہے وہ بھی آپ کو پے کرے گا وہ لیکن مسئلہ یہاں پہ ایک اور آ جاتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ آ تو جاتے ہیں اتنا بڑا جگرہ کر کے پردیس میں لیکن یہاں پہ آ کے گبرہ جاتے ہیں ان چیزوں سے بھائی صاحب آپ نے گبرانا نہیں ہے یہاں پہ پاکستان نہیں ہے انڈیا نہیں ہے کہ جو آپ کی کوئی بات نہیں سنے گا سچ کو یہاں پہ سنا جاتا ہے آپ نے جسٹ وہاں پر جا کے سو ڈیٹھ سو ریال آپ کا ٹوٹل لگے گا آپ کا کیس ہو جائے گا کیس فائل ہونے کے بعد آپ یہاں پہ لیگل بھی ہیں آپ رہ بھی سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایک ریزن ہے کہ میرا کیس چل رہا ہے شکایہ میرا درج ہے اور آپ کو کوئی یہاں سے فر نکال نہیں سکتا جب تک آپ کا وہ کیس حل نہیں ہوتا شفیل یا کمپنی یا جو بھی ذمہ دار ہے وہ جب تک آپ کو پیسے نہیں دے دیتا یا جو بھی اس کا حل نکلتا ہے تو تب تک آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی اس سے پہلے کہ ہاں کوئی آپ کے اوپر خروج لگا دے یا کوئی بھی اور کوئی اس طرح کا سین کر دے اس سے پہلے ہی آپ کو کیس کرنا ہوگا آپ کو ایکشن پہلے لینا ہوگا اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ کی پرابلمز ہیں یا آپ کے ذہن میں کوئی اور مسئلہ مسائل ہے کہ ویڈیو میں ویڈیو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں ہوتے ہیں کسی کی ذہن میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو دعا کریں کہ اللہ پاک سب کے مسائل حل کرے اور اگر کسی کو یہ نہیں پتا کہ کیس کیسے کرنا ہے تو یہ اس کے اوپر ایک الہدہ سے انشاءاللہ میں ویڈیو بنا دوں گا آپ ٹینچن نہ لیں فکر نہیں آپ نے کہنی بس آپ کو ہمت چاہیے ہوگی وہ ہمت وہ والی نہیں چاہیے سلطان رہی والی یہاں پہ ہمت صرف یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے روم سے اٹھ کر جانا ہے تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا آپ کو یہاں پہ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا کیا رکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ